بسم اللہ الرحمن الرحیم مونکی ڈال کے ہلوے کے لیے سب سے پہلے میں نے آردہ کلو ڈال کو لیا اور اسے ساف پانی سے دو تین بار دھو لیا دھونے کے بعد میں اسے دو گھنٹے کے لیے بھگو دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے بھگ جائے اب میں نے اسے چھنی میں پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ سارا پانی نکل جائے اس کے بعد میں نے ساف کپڑے پر اس دال کو پنکھے کی ہوا میں پھیلا دیا جس سے یہ دال ساری سوک جائے اور سکھانے کے بعد تقریباً دو سے تین گھنٹے یہ دال میں نے اس کپڑے پر پھیلا کر سکھایا اس کے بعد جب مجھے دال میں تھوڑی سی نمی محسوس ہوئی تو میں نے اسے بہت دھیمی آج پر تھوڑی دیر کے لیے اس طرح سے بغر آئل اور بغر گھی کے میں نے اسے سیکھ لیا تاکہ اس کا سارا پانی خشک ہو جائے اور نمی اس کی ختم ہو جائے ڈال کو سکھانے کے بعد میں نے اسے اس مشین میں پیس لیا ہے اچھی طرح سے دیکھیں پیس گئی اس میں نمی بھی بلکل نہیں رہی اور اب ہماری یہ ڈال تیار ہے اب میں نے سب سے پہلے ایک پتیلی لے لی ہے اور اس میں ایک کپ گھی ڈالوں گی میٹھا ہمیشہ گھی سے ہی بنتا ہے اس لیے میں نے اس میں ایک کپ یہ گھی کا ڈال دیا ہے اگر آپ کو کچھ کم لگے تو آپ اس میں گھی بڑھا سکتے ہیں لیکن میں نے ایک کپ ہی لیا ہے اب میں نے یہ ڈال لی ہے جس کو میں نے تیار کر کے رکھا ہے اور اس کو اسی گھی میں میں نے ڈال دیا ہے ڈال کو ہمیشہ ٹھنڈے گھی میں ہی ڈالنا ہے چاہیے بہنے اس میں جو گانٹے پڑھ جاتی ہیں وہ بعد میں بھی ختم نہیں ہوتی ہیں اب میں اسے دھیمی آنچ پر کچھ دیر کے لیے پکاؤں گی اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی آنچ اس کی بڑھا لوں گی یہ دیکھیں ناظرین کچھ دیر ڈال پکنے کے بعد اس طرح سے لگ رہی ہے اب میں اسے دھیمی ہی آنچ پر بلکہ تھوڑا سو اور آنچ کو بڑھا لیا میں نے اور اس پر اسے بھونوں گی اس ڈال کو تیز آنچ پر اس لیے نہیں پکا سکتے کہ اس کا ذائقہ بلکل چینج ہو جاتا ہے اور ہمیں ہلوہ ویسا نہیں ملتا جیسا ہمیں چاہیے تو اس لیے اسے بہت ہی دھیمی آنچ میں میں نے بھونہ ہے ڈال کو بھونتے ہوئے مجھے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی اس ڈال نے کلر تو نہیں پکڑا ہے لیکن کچھ دیر اور اسے بھونوں گی اس کے بعد یہ کلر پکڑنا شروع ہو جائے گی کلر جب یہ پکڑ لیتی ہے تو اس کے بعد یہ بہت تیزی سے پکنا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ناظرین ڈال ہماری بہت ہی خوبصورت کلر میں آنے لگی ہے اسے کچھ دیر اور میں بھون کر تھوڑا سا اس کا کلر گہرا کر لوں گی کیونکہ پانی آنے کے بعد ایک دم سے جو ڈال کا کلر چینج ہوتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وائٹ رہ گئی ہے اس وجہ سے اسے تھوڑا سا اور میں بھون لوں اس کے بعد میں آپ کو آگے کا پروسیس بھی بتاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ڈال کا کلر ایسا ہو جانا چاہیے یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ پانی کو گرم کر لیا ہے اور اب یہ آہستہ آہستہ اس میں ڈالوں گی تقریباً یہ ایک کلو سے تھوڑا زیادہ پانی ہے جو اس میں جائے گا اور بہت سنبھل کر پانی کو ڈالنا ہے کیونکہ ڈال بہت تیز گرم ہے اس کا گھی کچھ اس کو چمچہ ہلانے کے بعد کچھ دیر چمچ چلانے کے بعد تھوڑا سا پانی میں اور ڈالوں گی اس میں اور اسے کچھ دیر کے لیے پکاؤں گی میں نے ڈال کو پانچ سو گرام لیا تھا یعنی کہ آردھا کلو یہ میں اب چینی ڈالوں گی اس میں تقریباً 750 گرام میں نے چینی لی ہے اور چینی کو کچھ دیر ہلا کر پکاؤں گی کیونکہ چینی پانی چھوڑ دیتی ہے اور یہ بلکل پتلا ہو گیا پانی چھوڑنے کے بعد اب میں اس سے پھر سے بھنائی کروں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے چینی کو اچھی طرح سے پکانا ہے مجھے اور یہ چینی پکتے ہوئے ہی گاڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں ناظرین بہت ہی خوبصورت کلر اور بہت ہی خوبصورت آیا ہے اس کا رنگ اب میں اس میں یہ الائچی ڈال دوں گی جو کہ میں نے پانچ سے چھے باریک پیس لی ہے الائچی ڈالنے کے بعد بھی تھوڑا سا ہلاؤں گی اسے میں اب میں یہ ریسیپی آپ کو دیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارا مونگ ڈال کا ہلوہ بلکل تیار ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں ریسیپی پسند آئے تو لائک بھی کیجئے انشاءاللہ میں پھر ملوں گی آپ سے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ